بول پاکستان نیوز تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں قاسم علی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گیا ذرائع کے مطابق چک نمبر ایک سو نو ریوے روڈا کے رہائشی قاسم علی نے اپنی ملکیتی زمین زیال اسلام اور عثمان گجر ایڈوکیٹ وغیرہ کو بیج دی جسے لینڈ مافیا انہیں پونے خریدنے کے لیے پرٹ دول رہا تھا جس پر شیخ اشرف لینڈ ویلپر وغیرہ کے امہ پر ایس پی جڑھا والا نے قاسم علی کو اپنے دفتر طلب کر کے غیر قانونی طور پر حوالات میں بند کروا دیا جسے میڈیا کے خوف سے بادزہ رہا کر دیا گیا متاثرہ شہری قاسم علی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اسے لینڈ مافیا کو زمین سستے داموں بیچنے کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا جس سے ڈرتے ہوئے اس نے وہی ارازی کسی دیگر اشخاص کو بیچ دی جس پر اسے پالیس نے زلیل کیا اور تھانک کھڑیا والا میں ایک جھوٹا مقدمہ بھی دائر کیا گیا ہے تاکہ وہ مجبور ہو کر لینڈ مافیا کے آگے گھٹنے ٹیک دے ذرائع کے مطابق قاسم علی سے زمین کریدنے والے عثمان گجر ایڈوکیٹ نے سی پیو فیصلہ باد کو درخواست دیتے ہوئے موقف اکتیار کیا ہے کہ اس پی جڑھا والا ناصر باجوا نے مقدمہ تین سو چالیس پٹہ اکیس تھانک کھڑیا والا میں ایک مکیل کو جھوٹے مقدمے میں نامزت کر کے سخت زیادتی کی ہے اور بسٹک بار اسوسییشن فیصلہ باد نے بھی احتجاجن ہرطال کرتے ہوئے عالی ستائی اور غیر جانب دارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے جس پر سی پیو فیصلہ باد کیپٹن ریٹائٹ سہیل چودری نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن انکوائری افسر مقرر کرتے ہوئے میرٹ پر فیصلہ کے احکامات جاری کر دیئے ہیں ڈیپٹی کمیشنر فیصلہ باد محمد علی کی ہدایت پر رات گئے ایسی سیٹی سید عیوب بخاری کا ڈی ایس پی سرگودہ روڈ کے ہمراہ سنوکر کلب کینار روڈ پر چھاپا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ڈیپٹی کمیشنر فیصلہ باد محمد علی کی ہدایت پر رات گئے ایسی سیٹی سید عیوب بخاری دی ایس پی سرگودہ روڈ کے ہمراہ کیو سنوکر کلپ کنار روڈ پر چھاپا چوتالیس کھلاڑی گرفتار ایسی سیٹی سید ایوب بخاری کو اطلاع مصول ہوئی کہ کیو سنوکر کلپ کنار روڈ کے مالکان مرزا محمد اشرف اور شیخ فیصل نے کرونا آڈیننس دوہزار بیس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنا سنوکر کلپ کھول رکھا ہے جہاں سو سے ایک سو دس لوگ مجود ہیں اطلاع مصول ہونے پر ایسی سیٹی نے ہمراہ ڈی ایس پی سرگودہ روڈ اور علاقہ پولیس چھاپا مار کر چوتالیس کھلاڑیوں اور تماشائیوں کو موقع پر گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا جبکہ دیگر ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ملزمان کے خلاف کرونا آڈیننس کے تحت ایف آئی آر نمبر پانچ سو انتیس بٹا اکیس تھانہ منصور آباد میں درست خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے اینے دو سو انچاس کراچی بلدیاں میں دو سیاسی جماعتوں میں تصادم اور فائرنگ اس حوالہ سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائدہ محمد عاصف خان کی اس ریپورٹ میں جی ہاں اینے دو سو انچاس کراچی بلدیاں دو سیاسی جماعتوں میں تصادم اور فائرنگ تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے بلدیاں ٹاؤن میں کشیدگی پڑ گئی پاک سرزمین پارٹی اور پیپلز پارٹی کے درمیان جنگ کا محول پتراؤ فائرنگ آپس میں ہاتھا پائی متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں پاک سرزمین پارٹی مرکزی الیکشن آفیس پر رات بارہ بجے پیپلز پارٹی کے اسلا سے لیس جہشتگردوں کی فائرنگ این نے دو سو انچاس کے آفیس پر حملے کی کوشش پتراؤ سے پی ایس پی کے چند کارکنان زخمی خبر شامل کرتے ہیں چک جھمرہ سے جھمرہ کے علاقہ ایک سو چونسٹھ محیز کے قریب رات گئی ڈکیتی کی واردات واردات کے بعد بروقت جھمرہ پولیس کی ملزمان کا تاقب اس حوالہ سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جھمرہ سے ہمارے بیرو چیف رفیق احمد لونہ کی اس ریپورٹ میں جی ہاں چھمرہ کے علاقہ ایک سو چونسٹھ محیز کے قریب رات گئی ڈکیتی کی واردات واردات کے بعد بروقت جھمرہ پولیس کا ملزمان کا تاقب شروع کر دیا ملزمان کا روڈ پر مرسائیکل چھوڑ کر پولیس پارٹی پر سیدھی فائرنگ کرتے ہوئے جھاڑیوں میں چھک گئے واردات کے بعد فرار ہونے والے بدنامے زمانہ ملزم گلزار اپنے ہی ساتھی کی گولی سے زخمی ہو گیا بدنامے زمانہ ملزم گلزار لیا فیصلباد اور لاہور کے تھانوں میں بدنام زمانہ اشتہاری تھا قطرناک اشتہاری گلزار اقدام قتل ڈکیتی پولیس مقابلہ جیسے اٹھارہ سنگیر مقدمات میں ملوث تھا ملزم گلزار اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے شدید زخمی حالت میں لائٹ سمتال پہنچ کر ہلاک ہو گیا جبکہ واقعہ کے بعد ہلاک ہونے والے گلزار کا ناملوم ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا کھوڑے والا سے خبر شامل کرتے ہیں کھوڑے والا سیاسی اور کاروباری شخصیت مرہوم ملک عبدالحق کے بیٹے ملک عمران کی اہلیہ کانسلر ملک توتہ کی بھابی کے کل خوانی کا احتمام کیا گیا اس حوالہ سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کھوڑے والا سے ہمارے نمائندہ جلدار پرویسگل کی اس رپورٹ میں جی ہاں کھوڑے والا کے سیاسی اور کاروباری شخصیت مرہوم عبدالحق کے بیٹے ملک عمران کی اہلیہ کانسلر ملک توتہ کی بھابی کے کل خوانی کا احتمام کیا گیا جس میں علاقہ بھر کے سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی اور بخشش کی دعا کی گئی ملک عمران ملک عمران